موسیقی السلام علیکم ریئر گارڈن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال آج میں گروہ کرنے والا ہوں کپ پینٹ سوسر وائن یہ فلاورنگ وائن ہے یہ اس کا سائنٹیفک نیم ہے دو کلر کے سیڈز ہیں میرے پاس اور یہاں پہ اس کی ہائیٹ تین سو سینٹی میٹر تک ہوگی اور کریپنگ وائن ہے یہ بڑے بڑے فلاور ہوں گے اس کے بل شیف کے اس کو گروہ کرنے کا جو سیزن ہے لیٹ ونٹر یا پھر ارلی سپرنگ میں ان کو گروہ کیا جاتا ہے اور ابھی سپرنگ کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور میں ان کو بھی گروہ کرنے والا ہوں بات کریں سوائل پر سوائل ان کو نیوٹرل ٹو ایسیڈک سوائل پسند ہوتی ہے تو اس میں میں نے یوز کی ہے پیٹ موس جس میں ایسیڈی ڈی پائی جاتی ہے اور پیٹ موس کا آلٹرنیٹ جو نیوٹرل ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں کوکوپیٹ یوز کی ہے اور بون میل فرٹیلائزر یوز کیا ہے اور یہاں پہ میں نے یوز کی ہے سمبل بھلمٹی ریزلٹ چیک کرنے کے لیے کہ جرمینیشن بھلمٹی کے اندر کتنی دیر میں ہوگی سیڈز کو سو کرنے سے پہلے آپ نے وام وارٹر میں دو گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے مٹی میں ان کو لگانا ہے تو میں نے اپنے سیڈز کو پانی میں دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے اور ابھی یہ سو کرنے کے لیے ریڈی ہیں ان کو مویسٹر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس مٹی میں لگانا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے پانی دے کے مویسٹ کر لینا ہے ڈرینڈ سے چاہیے ان کو ڈرینج اچھا ہونا چاہیے ان کی جو جرمینیشن کا ریزلٹ ہے وہ تین ہفتوں سے لے کے ایک ماہ تک لے سکتے ہیں جرمینیٹ ہونے کے لیے تو چلیں اب ان کو لگاتے ہیں ان کے سیڈز کو یوں لٹا کے نہیں لگانا ہے ان کے ایجز پر لگانا ہے اس پاس کا خیار رکھنا ہے آپ نے اس طرح سے ان کے ایجز پر لگانا ہے ان کا جو فلاورنگ تائم ہے وہ تقریباً جرمینیٹ ہونے کے بیس ہفتوں کے بعد یہ فلاورنگ سٹارٹ کر دیں گے آج فروری کی ستائیس طریق ہو چکی ہے ہمارے سیڈز لگ چکے ہیں اور اب یہ بھلمٹی کے اندر بھی تین سیڈز میں لگا رہا ہوں بھلمٹی کے اندر میں نے پانی نہیں ڈالا کیونکہ اس کے اندر پہلے پانی ڈال دیں گے بعد میں اوپر سے بھی پانی ڈالے گا تو مٹی بہت زیادہ کیلی ہو جائے گی ابھی اس کے اوپر کوکو پیٹ کی ہلکی سی لے ڈالنی ہے سیڈز کو بہت زیادہ نیچے تک نہیں دبانا اس ہلکی سیلر ڈال دیں گے سیڈز جو ہیں ہمارے وہ نظر آنا بند ہو جائیں ڈال دیں گے ہمارے 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 semua پانی می توانی گے اچھا ری ہے اچھا آپ پانی Sure اللہ ایک بار بھر کے پانی دے دینا ہے آگے متی جلدی خشک نہ ہو کچھ مویس پرکنا ہے ان کو کہلیں جی ہم نے بھر کے پانی دے دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے پانی گرین ہو چکا ہے اب یہاں پہ سیڈلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ان کو گرین ہوس کے اندر رکھنے والا ہوں اگر آپ ان کو پلانٹس جب ریڈی ہو جائیں گے ان کو گرین ہوس کے اندر ہی لگائیں گے یا آپ کے پاس کوئی ٹروپیکل ٹائپ گارڈن ہے آپ وہاں پہ لگانے والے ہیں تو یہ سال میں آپ کو آٹھ ماہ تک فلاورنگ کرتے رہیں گے اگر آپ باہر آؤٹڈور لگائیں گے تو یہ صرف گرمی گرمی کے موسم میں فلاورنگ کریں گے اس کے بعد نہیں تو چلے دیکھتے ہیں کب تک ہماری سیڈز کی جرمینیشن سٹارٹ ہوگی گیارہ دن بعد ستائیس فروری کو ہم نے کپ اینڈ سوسر وائن کے سیڈز لگائے تھے اور آج نو مارچ ہو گئی ہے یہ گملا اور یہ بھلمٹی والا کپ یہ دونوں میں نے گرین ہاؤس کے اندر اس جگہ پر رکھے ہیں جہاں پر داریکٹ سن لائٹ ان کے اوپر پڑھتی ہے اور ایک اور گملا اس کو میں نے گرین ہاؤس کے اندر ہی رکھا ہے لیکن اس کے اوپر نیٹ سے شیڈ دیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں ان کی جرمینیشن شروع ہو گئی ہے اس کی جو ریسرچ تھی وہ تقریباً تین ہفتے سے ایک مند کے اندر جرمینیشن ہونی تھی لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپ اینڈ سوسر وائن کے سیڈز جرمینیٹ ہو رہے ہیں گیارہ دن بعد یہ جتنے سیڈز لگائے تھے وہی دو چار رہ گئے ہوں گے باقی تقریباً ساری جرمینیٹ ہو چکے ہیں تو اس کو گرین ہاؤس کی اندر رکھا تھا لیکن اس جگہ پر جہاں پر ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں آتی تھی اس کے اوپر شیڈ دیا ہوا تھا تو دونوں میں فرق دیکھ لیں ابھی تک یہ تقریباً سارے سیڈز جرمینیٹ ہو گئے ہیں اور جو دوسرے ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھے تھے ان میں ابھی تک کوئی بھی جرمینیٹ نہیں ہوا تو ابھی فی الحال تو میں ان کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہی رہنے دوں گا اگر پانچ سات دن کے اندر کو جرمینیشن ان کی نہیں ہوئی تو ان کو بھی میں شیڈ میں رکھ روں گا اور فی الحال اس کو میں اسی جگہ پر رکھنے والا ہوں شیڈ کے نیچے چودہ دن بعد اب کپ اینڈ سوسر وائن کے جو پلانٹیں وہ باہر نکل چکے ہیں ان کے لیوز بن چکے ہیں اور نیچے سے جو اور سیڈز ہیں وہ بھی جرمینیٹ سارے ہو چکے ہیں اور وہ بھی باہر نکلنے کے لیے ریڈی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دو اور کملوں میں لگائے تھے یہ جو فلسن میں رکھا تھا یہاں پہ دیکھیں ایک سیڈز کا جرمینیٹ ہو چکا ہے اور امید ہے باقی بھی جلد ہی ہو جائیں گے اور یہاں پہ نیچے بالمٹی کے اندر لگائے تھے ابھی تک اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ملا کوئی سیڈ ابھی تک جرمینیٹ نہیں ہوا چلیں دیکھتے ہیں کب تک باقی سیڈ جرمینیٹ پایس دن بعد ستائیس فروری کو کپ اینڈ سوسر کے سیڈز لگائے تھے آج انیس مارچ ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ہے ریزلٹس کے ٹرو لیوز آنا شروع ہو چکے ہیں اور سیڈز جو تھے ہمارے سارے ہی جرمینیٹ ہو چکے ہیں یہ وہ گملہ ہے جو شیڈ میں رکھا تھا ابھی اوپن ہی رکھا ہوا ہے میں نے شیڈ ختم کر دیا گرین آس بھی ختم کر دیا اب یہ ایسے ہی اوپن بڑے ہیں اور ایک دوسرا گملہ تھا جو شروع سے ہی فل سن میں رکھا تھا یہ رہا تو اس کا ریزلٹس چیک کر لیں اس کے بھی سیڈز تقریباً سارے ہی جرمینیٹ ہو چکے ہیں سات آٹھ سیڈز لگائے تھے اس میں سارے ہی جرمینیٹ ہو گئے ہیں اس کے بھی ٹرو لیوز آنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے سے اس کی روٹس باہر آ رہی ہیں اب ابھی فی الحال اس کو میں تقریباً ایک ہفتے تک ایسے ہی رکھوں گا ایک سیٹ کے بعد جب دوسرا سیٹ بھی آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو میں ابھی ٹرانسپرانٹ کر دوں گا بڑے گملوں میں پچیس دن بعد کپ اینڈ سوسر کے جو ہم نے سیڈز لگائے تھے ابھی اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کو ٹرانسپرانٹ کر دیا جائے اگر ابھی ان کو ٹرانسپرانٹ نہیں کریں گے تو یہ مرنا شروع ہو جائیں گے اس کی ابھی تک اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسپرانٹ کیا جائے ابھی فی الحال اس کو میں اسی گملے میں رہنے دوں گا اور صرف یہ والے جو ہیں ان کو ٹرانسپرانٹ کروں گا اور اس کے لئے میں نے کپس ریڈی کر لیا ہے فی الحال میں ان کو کپس کے اندر لگاؤں گا سوائل مکچر وہی والا یوز کریں گے لیکن یہ جو میرے پاس تھا اس میں میں پر لائٹ بھی یوز کیا تھا تو میں یہی اب یوز کرنے والا ہوں کپ کے نیچے ٹرینیج ہول بنا لیں ٹرینیج ہول نہیں ہوں گے تو پانی نیچے کھڑا ہو جائے گا اور روڈس کر جائیں گے پلانٹس مر جائیں گے تو ابھی ان کو میں ٹرانسپرانٹ کرنے والا ہوں بہت ہی ہلڈی گروڈ سر رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھنے سکا روڈبول ماشاءاللہ 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 ملے ابھی فی الحال میرے پاس جگہ زیادہ نہیں تھی تو اس وقت میں ان کو کپس میں ٹرانسپنالٹ کر رہا ہوں قریباً ایک ہفتہ دس تین اس میں اور رہیں گے اور اس کے بعد ان کو زمین کے اندر شفٹ کر دوں گا میں نے سبی کو کپس کے اندر ٹرانسپنالٹ کر دیا ہے اور یہ دوسرے ہیں جب یہ ٹرانسپنالٹ کی کابل ہو جائیں گے تو ان کو بھی میں ٹرانسپنالٹ کر دوں گا ابھی ان کو میں فی الحال ایک دو دن کے لیے شیڑی ایری میں رکھوں گا تاکہ یہ سیٹل ہو جائیں کپس کے اندر تو اس کے بعد ان کو میں فل سن میں رکھوں گا آج دو اپریل ہے اور جو کپ اینڈ سوسر کے ہم نے ٹرانسپنالٹ کیے تھے پلانٹس وہ بھی کافی بڑے ہو رہے ہیں تو فی الحال ابھی میں ان کو کپس میں رہنے دوں گا کیونکہ بھی ان کی روٹس باؤنڈ نہیں ہوئی تو جیسے ہی ان کی روٹس باؤنڈ ہوں گی اور یہ زیادہ سپیس مانگیں گے تو ان کو میں زمین میں شفٹ کر دوں گا یہ والا جو گملہ ہے یہ ابھی بھی فل سن میں رکھا ہوا تھا میں نے اس کی کوئی خاص اچھی گروت نہیں چل رہی بہت تیزی سے بڑھ نہیں رہے لیکن یہ والے جو ہیں یہ میں نے شیڈ میں رکھے تھے سارے اور جب سے ان کو ٹرانسپنالٹ کیا ہے یہ شیڈ میں ہی پڑے ہیں اور بہت ہی اچھی گروت چل رہی ہے ان کی ایک دو دن کے لیے میں نے ان کو رکھا دا دوپ میں تو یہ مرجانہ شروع ہو گئے تھے پانے کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تھا تو میں نے دوبارہ شیڈ میں رکھ دیئے تو بہت ہی اچھی گروت چل رہی ہے ان کی اب تو جب میں ان کو زمین میں شیفٹ کروں گا تو میں وہی ایریا سیلیکٹ کروں گا جہاں پر دن کے زیادہ ٹائم میں چھاؤں رہتی ہو دو تین گھنٹے کی دوپ آجائے کافی ہیں ان کے لیے تو فی الحال کے لیے میں ویڈیو کو یہیں پہ روک رہا ہوں کہ کوئی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور ان کو زمین میں شیفٹ کرنے کے بعد جب یہ فلاورنگ پر آئیں گے تب دوسرا پارٹ اس کا بناوں گا اور ساتھ میں سیڈز کی ہارویسٹنگ بھی کریں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ